اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ سب بچوں کے لیے جو کہ انیشل انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے ایک گوڈ نیوز ہے ایک خوشخبری ہے ان بچوں کے لیے کیونکہ بہت سارے بچے جو کہ انیشل انٹرویو کی تیاری کر رہے تھے وہ پریشان تھے کہ ہم نے انیشل انٹرویو میں ایسے اور بولنے کے ٹاپک باقی انٹرویو کے حوالے سے میرٹس ڈی میرٹس ان ساری چیزوں کی تیاری کہاں سے کرنی ہے کیسے کرنی ہے تو میں آج آپ سب کو ایک گوڈ نیوز دینے لگا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میجر سٹیپس آپ کے انیشل انٹرویو میں کیا ہوں گے ذرا جلدی جلدی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لاسٹ میں میں آپ کو ایک اناؤنسمنٹ دوں گا تو آپ نے غور سے سننا ہے سب سے پہلے جب آپ انیشل انٹرویو میں جائیں گے تو آپ سے ایسے رائٹنگ لکھوایا جائے گا ایسے آپ نے کوشش کرنے اچھا لکھنا ہے اور ایسے کا جو ایمپریشن ہوگا انٹرویو میں سب سے زیادہ ایمپریشن آپ کے ایسے کا ہوگا ایسے کے بعد دوسری چیز آپ کی انٹرنس ہوگی کہ آپ انٹرویو میں انٹرنس کیسے ہوں گے مطلب باہر سے آنے تک بیٹھنے تک آپ کی جو انٹرنس ہوگی اس کے آپ کے اپنے الگز مارکس ہوں گے تیسری چیز انٹرویو میں آپ کا انٹروڈکشن انٹروڈکشن آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ فرسٹ ایمپریشن is the last impression تو انٹروڈکشن آپ نے بہت اچھا دینا ہے اس کے بعد آپ سے سوال پوچھا جائے گا why you want to join پاکستان آرمی تو آپ نے یہ سوال آپ نے بہت اچھے سے دینا ہے تو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا ہوبیز کے بارے میں ہوبیز بھی آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے تیار کر کے جانی ہے ہوبیز کے بعد نمبر سکس پہ آپ کے میرٹس ڈی میرٹس بہت امپورٹنٹ ہے میرٹس اور ڈی میرٹس آپ نے تیار کر کے جانا ہے میرٹس اور ڈی میرٹس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے بائیو ڈیٹا فارم جو آپ فیل کر کے انٹروڈکشن کے لئے جائیں گے تو اسی سے ہی وہ آپ سے سوالات پوچھے گا تو میرٹس اور ڈی میرٹس آپ نے تیار کر کے جانا ہے باقی بھی چیزیں مومنٹ آف لائف یہ بہت امپورٹنٹ ہے انیشل انٹرویو میں آپ سے پوچھا جائے گا what is your happiest moment آف لائف what is your saddest moment آف لائف یا aim آف لائف آپ کی زندگی کا aim کیا ہے تو یہ بھی آپ نے لازمی تیار کر کے جانا ہے نمبر نائن سے آپ سے کچھ جرنل نالج کے سوالات پوچھے جائیں گے جرنل نالج بھی آپ نے تیار کر کے جانا ہے ایک امپورٹنٹ چیز جو کی انیشل انٹرویو میں دیکھی جاتی ہے وہ ہے ڈریسنگ ڈریسنگ آپ نے کوشش کرنا ہے بہت اچھے سے کر کے جانا ہے اور یہ تو چیزیں تھی جو وہ نارمل جو چیزیں تھی ابھی ہم امپورٹنٹ چیزوں کی طرف آئیں گے یعنی پرسنالٹی اسسمنٹ پہ جو آپ کی پرسنالٹی کو اسسسٹ کرے گی وہ تو پرسنالٹی اسسمنٹ میں سب سے پہلے وہ آپ کا کانفیڈنس دیکھیں گے وہاں پہ ایک فیمل سائیکولوجسٹ بیٹھی ہوگی جو کہ آپ کا کانفیڈنس دیکھے گی کہ کس طرح سے آپ بات کرتے ہیں آپ میں کانفیڈنس کتنا ہے تو کانفیڈنس بہت امپورٹنٹ ہے کانفیڈنس کے بغیر آپ کبھی بھی انیشل انٹرویو میں سیلیکٹ نہیں ہو سکتے دوسری چیز جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے باڈی لینگویج باڈی لینگویج وہ فیمل سائیکولوجسٹ بیٹھی ہوگی وہ آپ کی باڈی لینگویج کو جج کر رہی ہوگی تو باڈی لینگویج آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے انیشل انٹرویو میں تیسری اہم چیز جو وہ دیکھیں گے اور فیمل سائیک بھی دیکھیں گی وہ ہے فیشل ایکسپریشن آپ نے کوشش کرنا ہے آپ کا جو فیشل ایکسپریشن ہوگا وہ اچھا ہونا چاہیے سمائل کر کے آپ نے جواب دینا ہے اور اوورال جو آپ کا فیشل ایکسپریشن ہوگا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے نمبر فور کمیونکیشن سکلز آپ کے دیکھیں گے کمیونکیشن سکلز آپ کے بہت اچھے ہونے چاہیے جب آپ بات کریں گے تو کمیونکیشن سکلز آپ کے بہت میٹر کرتے ہیں اس کے علاوہ نمبر فائف انگلیش سپیکنگ آپ کی بہت میٹر کرتی ہے انیشل انٹرویو میں تو انگلیش سپیکنگ آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے اگر آپ کی انگلیش سپیکنگ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی انیشل انٹرویو میں سیلیکٹ نہیں ہو سکتے تو بہت سے بچے پریشان تھے کہ ہم ان سب چیزوں کی تیاری کہاں سے کریں گے کون ہوگا کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتے بیس ہزار پچیس ہزار روپے وہ نہیں دے سکتے تو ہم نے آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے ابھی کہ ابھی کل سے ہم کلاسز سٹارٹ کریں گے انیشل انٹرویو کے لیے تو کلاسز آن لائن کلاسز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو لائف کلاسز ہم دیں گے آپ لوگوں کے لیے اس کے علاوہ ہم آپ کو ویڈیو لیکچرز یعنی ریکارڈڈ لیکچرز بھی ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے انٹرویو کے حوالے سے پرسنالٹی کے حوالے سے سب کچھ اس کے علاوہ نوٹس ہم آپ کو انیشل انٹرویو کے لیے پروائیڈ کریں گے بہت ایتھنٹک نوٹس ہوں گے آپ کو اور انشاءاللہ گیرنٹی بھی ہم آپ کو دیں گے باقی ہم آپ کو ایسے رائٹنگ کی تیاری کروائیں گے آپ کے ایسے ڈیلی چیک ہوں گے اور بولنے کے لیے جو ٹاپکس ہوں گے وہ بھی آپ کے چیک کیے جائیں گے موسٹ ایمپورٹنٹ ٹھنگ جو کہ ہے انگلیش سپیکنگ پریکٹس ڈیلی کلاسز ہوں گے ڈیلی پرسنلی بھی ہم آپ کو تیار کروائیں گے اور انگلیش سپیکنگ کی پریکٹس ہم آپ کو کروائیں گے تو ڈیلی کے جو یوز ہوتے انگلیش سنٹینسز باقی بھی سارا جو انگلیش کا ہے اور اس کے علاوہ کانفیڈنس بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے کانفیڈنس تو کانفیڈنس بھی ہم آپ کی تیار کروائیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے آپ نے زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اور کل سے آپ ہمیں آج سے ہی آپ ہمیں جوائن کر لیں اور کل سے ہمارا فرسٹ کلاس سٹارٹ ہوگا تو یہ ہم آپ کو لائف کلاسز دیں گے ریکارڈڈ لیکچرز دیں گے موک انٹرویوز آپ سے لیں گے آپ کو آپ کی پرسنالیٹی کے مطابق تیار کیا جائے گا ہم آپ کو فیک نہیں بنائیں گے آرٹیفیشل نہیں بنائیں گے تو سب سے پہلے ہمارا یہ پروسیجر ہوگا لائف کلاسز ہوں گی آپ کو ریکارڈڈ لیکچرز ملیں گے ڈیلی آپ سے ایسے لکھوائے جائیں گے اور ٹیسٹ آپ سے لیے جائیں گے باقی آپ سے انٹرویوز آپ سے لیے جائیں گے بائیو ڈیٹا فارم آپ کو دیے جائے گا وہ آپ فیل کریں گے جو آپ نے انیشل انٹرویو میں فیل کیا ہے یا کرنا ہے وہ آپ فیل کریں گے اس کے مطابق آپ کے ہوبیز آپ کے میرٹس ڈی میرٹس سب کو اس کے مطابق آپ کو تیار کیا جائے گا تو یہ آپ کو ورڈ سیپ نمبر نظر آرہا ہے 032 6611008 تو آپ نے ہم سے ورڈ سیپ پہ کانٹیکٹ کر دینا ہے اور 20 ہزار 25 ہزار 10 ہزار 8 ہزار ان اکیڈمیز میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے فیوچر کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اور میں دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے اللہ آپ سب کو کامیاب کریں اور ابھی تک 35 سٹوڈنٹ ہمارے الحمدللہ الحمدللہ انیشل انٹرویو انہوں نے کوالیفائک کر لیا ہے تو آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اور آٹھ سے ہی ہمیں ورڈ سیپ پہ میسج کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کی تیاری کروائیں گے تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں